ہلو پرینڈز اپنی رسوئی آج میں لیکی آئی ہوں بریک فاسٹ ریسپی تو چلیے بنانا سرو کرتے ہیں تو آج میں بنانے والی ہوں ساؤتھ انڈن بریک فاسٹ تو میں بنا رہی ہوں مسالہ دوسا ساؤتھ میں دوسا کی بہت ساری ویرائیٹی ہوتی ہے اور سب ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہے انہیں مسالہ دوسا بھی ایک بہت ہی پاپلر بریک فاسٹ ہے تو چلیے بناتے ہیں مسالہ دوسا اور ساتھ میں بنائیں گے ایک بہت ہی تیسٹی سا ناریل کی چٹنی تو سب سے پہلے ہم ناریل کی چٹنی بنا لیتے ہوتے ہیں ہم نے تاجہ ناریل لیا ہے آپ چاہے تو براؤن والے پاٹ کو نکال بھی سکتے ہیں تو ناریل کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے یا گریٹ کر لیں گے ساتھ ہی ہم نے تین ہڑی مرچ لی ہے تھوڑی سی دھنیا پتی لی ہے تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے تو اسے پیسنا آسان ہو جائے گا تو بہت ہی تیسٹی سی چٹنی لگتی ہے ناریل کی تو ایک مکسی جار میں یہ کٹے ہوئے ہم ناریل ڈال دیں گے ساتھ ہی مرچی اور دھنیا پتی تھوڑے سے ہم نے روستر چنہ لیا ہے جن کے چھلکے ہم نے نکال لیا ہے وہ ڈال دیں گے سوادن سا نمک ڈالیں گے اور ایک چمچ ہم املی کا پلپ ڈالیں گے زیادہ کھٹا ہمیں نہیں کرنا بس تھوڑا سا کھٹا ہی رکھیں گے اس لئے تھوڑی سی املی کا پلپ ڈال دی تھوڑا پانی ڈال دیا اور یہ دیکھیں ایک دم گاڑی گاڑی سی ہماری ناریل کی چٹنی بن گئی اب اس چٹنی میں ہم ترکہ لگائیں گے تو ایک ترکہ پین میں ایک چمچ ہر سو تل ڈال دی تھوڑی سی ہم ڈالیں گے اس میں رائی ساتھ ہی ڈالیں گے تھوڑے سے کڑی پتہ اور سوکھی لال مرچ ڈال دیں گے یا پھر آپ پہ ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جب اچھے سے بھون جائے تو ہم چٹنی میں اوپر سے ڈال دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے تو یہ ہماری ناریل کی چٹنی بن گئے جسے آپ ڈوسا اڈلی اتپم کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اب چلیے مسالہ ڈوسا کے لیے مسالہ بنا لیں گے تو یہاں پہ ہم نے بائل کی ہوئے مسک کے وئے آلو لیے ہیں تو اسے ہم بھون لیں گے تو ایک پین میں تھوڑا سرسو تیل ڈال دیا ہم نے اس میں جیرہ ڈال دی تھوڑی سی میتھی دانا اور رائی ڈال دیا ہے تھوڑی سی کڑی پتہ ڈال دیں گے آپ چاہتے ہیں پہ ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں باریک کٹ کے جب یہ تھوڑا بھون گیا تو اس میں ہم ایک میڈیم سیج کا پیاج ڈال دیں گے اور پیاج کو تھوڑا بھون لیں گے بہت زیادہ اسے لال نہیں کریں گے جب یہ ہلکا سا بھون جائے گا تب ہی ہم اس میں یہ میس کے وئے آلو ڈال دیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ آپ اس آلو مسالوں کو چٹ پٹہ بنا سکتے ہیں سوادانسار یہاں پہ ہم نمک ڈالیں گے ساتھی تھوڑی سی میرچی پاورڈر تھوڑی سی ہلدی پاورڈر تھوڑی سی دھنیا پاورڈر اور ساتھی ہم ایک چمال جس میں ڈالیں گے سامبھر مسالہ پاورڈر اس سامبھر مسالہ پاورڈر سے اس آلو مسالہ میں بہت اچھا سٹیسٹ آتا ہے مطلب جب آپ مسالہ دوسا کے لئے آلو بنا رہے تو اس میں آپ یہ سامبھر مسالہ ڈالیں بہت ہی ٹیسٹی سا یہ آلو بنتا ہے مسالہ دوسا کے لئے تو بیس اسے ہم تین چار منٹ کے لئے اچھے سے بھول لیں گے اوپر سے بارک کٹا ہوا دھنیا پتی ڈال لیں گے اور کوئی بھی مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو بہت ہی ٹیسٹی سا ہمارا یہ مسالہ دوسا کا مسالہ بن کے تیار ہو گیا ہے تو اسے ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ میں یہ اچھے سے بھون گیا ہے تو چلیے اب جھٹ پٹ سے ہم دوسا بناتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے یہ دوسا بیٹر لیا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ کافی گاڑھا گاڑھا ہے ایڈلی بنانے کیلئے ایسا ہی بیٹر چاہیے ایک دم گاڑھا گاڑھا سا پر دوسا بنانے کیلئے اتنا گاڑھا بیٹر نہیں چاہیے اس میں تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے تھوڑا سا اسے پتلا کریں گے پر جب آپ کو ایڈلی بنانا ہونا تو اسی طریقے کے دم گاڑھا گھول رکھئے گا تو ایسے بھی جب میں ایڈلی دوسا کا چاول دال پیس تھی ہوں تو تھوڑا زیادہ پیس لیتی ہوں کبھی ایڈلی بناتی ہوں کبھی دوسا کبھی ہوتا تو میں ایسے دو تین بار کے لیے میں تو زیادہ اس کا بیٹر بنا لیتی ہوں تو یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے اسے تھوڑا سا پتلا کر لیا بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے ہمیں دوسا کے لیے پر ایڈلی والا گھول جو ہے ایڈلی کے لیے میں تو تھوڑا گاڑھا چاہیے ایک دوسا توا پہ ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا پانی چھرک کے اچھے سے پوچھ لیا اسے چکنا کر لیا اب ایک کلچر اس پہ ہم ڈال دیں گے بیٹر اور اسے اچھے سے ہم اس طریقے سے فیلا لیں گے یہ دیکھیں جب آپ دوسا بنا رہے ہوں تو ہم ڈالتے سمیں اور اسے فیلاتے سمیں گیس کا فلیم ایک دم لوگ کر دیجئے اس کے بعد پھر آپ فلیم کو ہائی کر دیجئے ہائی یا میڈیم رکھیں پر ڈال دیں وقت لوگ کر دیجئے اوپر سے ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا سجوان سوس ڈالا ہے آپ کو اسی بھی تیکھی والی چٹنی ڈال سکتے ہیں سجوان سوس کو ایسے فیلا دیں گے اور اوپر سے ہمیں آلو مسالہ ڈالیں گے تو دوسا بنانے میں آپ بہت ساری ویرائیٹی کا خود ہی آپ مطلب اپنی پسند کے انصار بنا سکتے ہیں جیسے کہ یہ مسالہ ڈوسا ہمیں مسالہ ڈال کے تو بنا ہی رہے آلو مسالہ ڈال کے آپ پانیر ڈال سکتے ہیں چیز ڈال سکتے ہیں ماینیز ڈال سکتے ہیں سبھی کا ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں پھائلا لیں یا تو آپ پھرے دوسا پہ پھائلا لیں یا صرف بیچ میں ہی آپ اس طریقے سے آلو کو ڈال دیں اور کیونکہ دونوں سائٹ سے ایسے مور جب آپ فولڈ کریں گے تو پھر وہ کھانے میں اچھا لگے گا آپ پھرے دوسا پہ بھی پھڑا سکتے ہیں پر ویسے آلو تھوڑا جیادہ ہو جاتا ہے تو ایسے بیچ میں رکھیں گے اور دیکھیں جب اچھے سے نیچے سے سکھ جائے گا تو خود ہی سائٹ سے یہ جو دوسا ہے وہ ایسے نکلنے لگتا ہے بلکل بھی نیچے پکتا ہے ایسے تو نانسٹک میں تو بلکل نیچے پکتا ہے لوہے کے طبے میں بھی نیچے پکتا ہے تو یہ دیکھیں بلکل اچھے سے لال ہو گیا ہے تو یہ ہمارا ایسے کرسپی سا مسالہ دوسا بن کے تیار ہے تو اسی طریقے سے ہم اور بھی دوسا بنا لیں گے تو چلے ایک اور دوسا کا میں دکھا دیتی ہوں اور اس دوسا کو ہم ایسے اچھی چٹپٹی سی نالیل کی چٹنی کے ساتھ سارو کریں گے تو ریس پی اچھے لگے تو پلیس لائک سے سبسکرائب کریں میں آپ سے پھر ملتی ہوں اپنے اگلے ویڈیو میں بائی بائی